اسلام علیکم امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے ویڈیو کو لائک کرلیں اور چینل کو سبسکرائب کرلیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں جناب جو پاکستان کی سیاست ہے اس کے اندر کوئی بھی جو پارٹی ہے وہ کسی بھی صورت بیک آف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے چاہے وہ عمران خان ہو چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہو چاہے وہ پاکستان کی عدلیہ ہو اب پاکستان کی عدلیہ کو ہم فلحال سائیڈ پر اس لیے رکھتے ہیں کہ بڑے عرصے کے بعد پاکستان کی عدلیہ نے کسی ایک بیانیے کے اوپر سٹینڈ لیا ہے اب صورتحال کچھ ہوں ہے کہ جو چھے ججز کا جو خط تھا اس نے مداخلت کو واضح طور پر بے نکاب کیا جس کے بعد سپریم کورٹ کے جج جسٹس اترمن اللہ کی جانب سے بھی جو اضافی نوٹ لکھا گیا اور سماعت کے دوران انہوں نے لائف کہا کہ جناب مداخلت ہو رہی ہے جس کے اوپر جسٹس قادفہ جیسا نے کہا مداخلت ہو رہی ہے تو اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے یہ کوئی قتل سے بڑا گناہ تو نہیں ہے تو جناب اس وقت یہ صورتحال ہے پاکستان کے اندر کیونکہ پاکستان کے اندر اس وقت عمران خان اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ یہ تینوں پارٹیز موجود ہیں جو لوگ اس وقت حکومت میں ہیں ان کی تو اسی لئے کوئی حیثیت نہیں ہے کیونکہ وہ کسی بھی جگہ پر موجود نہیں ہے پاکستان کی عوام نے ان کو منڈیٹ نہیں دیا اب ان کو حکومت جس طرح دی گئی وہ سب کچھ بھی پاکستان کی عوام جانتی ہے تو لہٰذا وہ لوگ تو اپنا فیصلہ نہیں کر سکتے تو وہ عمران خان کے حوالے سے کیا فیصلہ کریں گے تو جناب صورتحال کچھ یوں ہے کہ عدالتیں جو ہیں وہ اب عمران خان کے حق میں فیصلے دے رہی ہیں مداخلت وہ قبول نہیں کر رہے جسٹس محسن اختر قیانی کے جو ریمارکس ہیں وہ جناب والا آپ کے سامنے ہیں انہوں نے آئی ایس آئی کے جو لوگ ہیں اٹھارویں یا ستارویں گریڈ کے جو افسران ہیں ان کو انہوں نے مخاتب کرتے ہوئے کہا یہ اٹھارویں ستارویں گریڈ کے افسران یہ لوگ کیا ہیں جس کو عدل کرتا ہے اٹھا لیا جاتا ہے جناب اس وقت جو بڑی خبر ہے بڑی خبر یہ ہے کہ جناب مہجنسٹی کی جانت سے یہ ایک آپ سمجھ لے کے خبر دی گئی ہے یا ایک افواہ اڑھائی گئی ہے آپ اس کو جو بھی سمجھ لیں ان کا کہنا ہے جی کہ جسرا عدلیہ اب افواج پاکستان اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان یہ تین پارٹیز اگر بیک آف نہیں کریں گی اپنا دیانیے سے ایک سٹیپ پیچھے نہیں ہٹیں گی تو پاکستان کے اندر ایک بڑا خطرہ سامنے آ رہا ہے کیونکہ ان کا یہ کہنا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ اس چیز کا انتظار کر رہی ہے کہ عدلیہ اور تیزی دکھائے اور ہم اپنا کام کریں اب جناب صورتحال کچھ ہی ہو ہے کہ عدلیہ جو ہے وہ پریشر نہیں لے رہی کوئی بھی عدلیہ اپنے حساب سے اپنے میریٹ کے پر فیصلے سنا رہی ہے جو کہ اس فقط بظاہر طور پر نظر آ رہا ہے کہ کچھ لوگوں کو قابلے قبول نہیں ہیں تو جناب میجنسٹی کا کہنا تھا کہ اب خطرہ یہ نظر آ رہا ہے کہ اگر عمران خان ایک سٹیپ پیچھے نہ ہوئے اسٹیبلشمنٹ ایک سٹیپ پیچھے نہ ہوئی یا عدلیہ بھی ایک سٹیپ پیچھے نہ ہوئی تو مارشاللہ یا ایمرجنسی پاکستان کے در نافذ کی جا سکتی ہے اب یہ کوئی ایک شخص نہیں ہے جو اس حوالے سے بات کر رہا ہے اس کے حوالے سے اور بھی دو تین لوگوں کے ٹویٹس میں نے دیکھی ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ جون جو ہے جون کا جو مہینہ ہے وہ بڑا اہم ہے اور اس کے اندر دیکھا جائے گا کہ صورتحال اس وقت کہاں پر جائے گی اس کے بعد جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اس حوالے سے فیصلہ کرے گی تو جناب اب بات یہ ہے کہ امران خان اپنے بیانی کے اوپر کھڑے ہیں امران خان نے تو یہ بات بازے طور پر کہی ہے کہ جناب میرا جو منڈیٹ چوری کیا گیا ہے میرا منڈیٹ مجھے واپس کر دیں ہماری پارٹی کے ساتھ جو کچھ کیا گیا ہے اس کے اوپر معافی مانگ لیں تو میں آپ کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہوں لیکن دوسری طرف دیکھیں تو وہ امران خان کو جس بات کے اوپر مذاکرات کرنے کی آفر کر رہے ہیں امران خان نے وہ مکمل طور پر انکار کر دیا ہے کہ جی امران خان پاکستان کے سیاست سے کچھ حرصے کے لیے سائٹ پر ہو جائیں جلسے جلوس نہیں کریں گے صرف اور صرف پریس کانفرنس کر کے پاکستان کی عوام کو بتائیں گے کہ صورتحال کیا ہے لیکن جناب امران خان اس حوالے سے بلکل بھی تیار نہیں ہے امران خان نے تو واضح طور پر کہا ہے جی کہ یہ جو ڈیل ہے اپنے پاس رکھیں تو جناب اب اس میں بڑی بات کیا ہے اب بڑی بات یہ ہے کہ یہ جو خبریں دی جا رہی ہیں اب آپ ان کو جو مرضی سمجھ لیں آپ ان کو ان کا اپنا خیال سمجھ لیں یا ایک انڈائریکٹلی جو ان کو پیغام پہنچایا جا رہا ہے ان کے ذریعے آپ وہ سمجھ لیں لیکن جناب اب عدلیہ اگر اپنا کام کر رہی ہے تو ان کو کیوں رکھا جا رہا ہے پہلے عدلیہ کام نہیں کرتی تھی عدلیہ سے اپنی مرضی کے فیصلے لیے جاتے تھے تو سب کچھ ٹھیک تھا دیں پھر ایک ہی فیصلہ وہاں پر کر دیں کہ جو فیصلہ ہمارا ہے وہی پاکستان کے اندر لاغو کیا جائے گا جناب عدالتوں کو طالع لگائیں جو اپنی مرضی سے آپ لوگوں نے کرنا ہے وہ کرے لیکن جناب پاکستان جمہوری ملک ہے پاکستان کے اندر برائے مربانی تھوڑی سی اخلاقیات کو زندہ رہنے دیں کیونکہ جس ملک کے اندر اخلاقیات مر جاتی ہیں تو وہ معاشرہ بھی مکمل طور پر تباہ ہو جاتا ہے جناب صورتحال کچھ یوں ہے کہ رانہ سناؤلہ جو ہیں وہ بھی اب مذاکرات کے حامیتوں ہیں انہوں نے یہ کہا جی کہ عمران خان سے ہم مذاکرات تو کر لیں گے لیکن عمران خان ہمارے ساتھ مذاکرات نہیں کریں گے اس کی وجہ ہے وجہ وہ خود بیان کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ اگر ہم نے تحریک انصاف کا منڈیٹ واپس کر دیا تو تمام قیدی رہا کر دیے جائیں گے تو پھر ہم خود جلوں میں چلے جائیں گے مطلب کیا ہے اس بات کا اس بات کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان نے مذاکرات کی کچھ رائد رکھی ہیں عمران خان نے کہا ہے جی کہ ہمارا منڈیٹ واپس کیا جائے جو سیاسی قیدی ہیں ان کو رہا کیا جائے اس کے بعد میں آپ سے مذاکرات کروں گا تو رانہ سناؤلہ کا کہنا ہے کہ ہم تحریک انصاف کا منڈیٹ بھی واپس کر دیں اور ہم سیاسی قیدیوں کو بھی رہا کر دیں تو مذاکرات ہم لوگوں نے کس چیز کے اوپر کرنے ہیں تو اگر ہم نے اس بات کے بعد عمران خان سے مذاکرات کیے تو عمران خان حکومت میں بھی آ جائے گا اور عمران خان ہمیں جیلوں میں بھی ڈال دے گا اس کے اندر جو قابل غور چیز ہے وہ یہ ہے کہ جی ان کا یہ کہنا کہ اگر ہم تحریک انصاف کا منڈیٹ واپس کر دیں یا اگر ہم نے تحریک انصاف کا منڈیٹ واپس کر دیا تو جناب اس سے اندازہ لگانا مشکل نہیں اگرانہ سناؤلہ اس چیز کو تسلیم کر رہے ہیں کہ تحریک انصاف کا منڈیٹ چوری کیا گیا ہے تحریک انصاف کا منڈیٹ ربردستی مسلمی قنون کو دیا گیا ہے پیپلز پارٹی کو دیا گیا ہے ایم کیو ایم کو دیا گیا ہے تو جناب یہ اس چیز کا اعتراف ہے ایک بار پھر مسلمی قنون کے کسی میٹر کے بعد تو جناب اب یہ ہے صورتحال رانہ سناؤلہ کا مزید کہنا تھا جی کہ نواز شریف جو ہیں وہ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں لیکن ہمیں معلوم ہے کہ اگر نواز شریف نے مذاکرات کے لیے بات کی تو عمران خان آگے سے گالیاں دیں گے عمران خان مذاکرات نہیں کریں گے عمران خان نے شرائط رکھیمی ہے عمران خان کہہ رہے ہیں کسی قسم کے مذاکرات نہیں کہے جائیں گے آپ کے ساتھ تو جناب عمران خان تو واضح طور پر یہ بات کر رہے ہیں کہ جی آپ سے مذاکرات کرنے کا تو کچھ تکی نہیں بنتا آپ تو نہ تین میں ہیں نہ تیرہ میں آپ تو خود ہی کسی کے کندے کے اوپر رکھے بندوق چلاتے ہیں اور آپ تو کسی کے کندے کے پر پیر رکھے حکومت میں آئے ہیں جناب آپ سے تو مذاکرات نہیں کرنے آپ سے مذاکرات کر کے عمران خان جو اپنی امیج ہے اس کو خراب کر لے عمران خان جو الیکشنز ہیں ان کو قبول کر لے کیونکہ آپ کے ساتھ ایک دفعہ عمران خان بیٹھ گیا اس کا یہ مطلب ہوا کہ جی حکومت کے ساتھ بیٹھ گیا ہے اور عمران خان نے حکومت کو تسلیم کر لیا عمران خان نے انتخابات کو تسلیم کر لیا تو جناب عمران خان نے تو کسی بھی صورت آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھنے سے انکار کر دی ہے عمران خان نے کہا ہے جن سے مذاکرات کرنے ہم ان کے ساتھ مذاکرات کریں گے لیکن جنابے والا عمران خان کی مذاکرات نہ کرنے کی وجہ سے نقصان جو ہے وہ مسلمی قنون پیپلز پارٹی اور اسٹیبلشمنٹ کا اور ہے نہ کہ عمران خان کا عمران خان کو اپنے جیل میں ڈالا عمران خان کی مقبولیت کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی لیکن عمران خان کی مقبولیت کو آپ ختم نہیں کر سکے عمران خان تو جیل میں بیٹھا کتابیں منگوا رہا ہے عمران خان تو قرآن پاک وہاں پر پڑھ رہا ہے عمران خان نے اپنی جو بہن ہے ان کے سلو جو پیغام باہر پہنچایا انہوں نے یہی کہا ہے جی کہ مجھے پہلے قرآن پاک پڑھنے کی وہ وقت نہیں ملتا تھا اب میں جیل کے اندر تنہا ہوتا ہوں اپنے پاک پڑھتا ہوں وہاں پر کتابیں بھی پڑھتا ہوں تو میرے لیے تو ایک بڑا سازگار ماحول ہے تو مجھے کسی قسم کا مسئلہ مسائل نہیں ہے ظاہر ہے عمران خان کی جو ایک شخصیت ہے وہ ان چیزوں سے بلکل باہر ہے کہ جی مجھے یہاں سے اپنا مسئلہ مسائل آ رہا ہے یا مجھے یہاں پر سکون نہیں ہے جنابے والا عمران خان کی شخصیت ہے ان چیز سے بلکل باہر ہے عمران خان کوئی ان چیزوں سے لبجیدیس چیزیں ہیں ان سے کسی قسم کی کوئی لگاؤ نہیں ہے عمران خان کی شخصیت ہے وہ سادھی ہے ملازمین کے ساتھ بیٹھ کے عمران خان کھانا کھاتے تھے عمران خان کی حوالے سے ہے کہ عمران خان کے جب کتاب پھٹا ہوتا تھا تو وہ اس کو نہیں دیکھتے تو وہ کہتے تھے چلو خیر ہے کوئی بات نہیں کام چل جائے گا اس حوالے سے جناب عمران خان کی شخصیت اس طرح کی ہے تو اب عمران خان کے مذاکرات نہ کرنے کی وجہ سے نقصان عمران خان کو نہیں بلکہ ان لوگوں کو ہو رہا ہے تو جناب پاکستان کے جو بڑے بزنس ٹائکون ہیں ملک ریاض حسین ان کو عمران خان کے خلاف وعدہ ماف گواہ بنانے کی کوشش کی جا رہی تھی ان کے اوپر دباؤ ڈالا جا رہا تھا کہ انقاضر ٹرسٹ کیس کے اندر عمران خان کے خلاف وعدہ ماف گواہ بن جائیں تاکہ عمران خان کو جیل میں ڈالا جا سکے تو جناب ایک سال ہو چکا ہے اب تک وہ اس کے اوپر ان کو پائل نہیں کر سکے آج ملک ریاض کی جانت سے ایک ٹویٹ کر دیا گیا ہے اور انہوں نے تمام جو اندازت ان کو غلط ثابت کر دیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا آور مائی ڈیڈ باڈی تو جناب ملک ریاض کا کہتے ہیں ملک ریاض کہتے ہیں میری ساری زندگی اللہ تعالی نے ہمیشہ مجھے اپنے حصول پر قائم رہنی کی رہنمائی کی ہے میں کسی بھی معاملے میں سیاسی فریق نہ بنوں اب ایک سال سے زیادہ عرصے سے مجھ پر سمجھوتا کرنے کی بات کی جا رہی ہے دباؤ بھی ڈالا جا رہا ہے لیکن میں کبھی بھی کسی کو اجازت نہیں دوں گا کہ وہ مجھے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرے پاکستان میں جدید ترین پروجیکٹس متعارف کروانے پر مجھے میرے کاروبار کو ہمیشہ نشانہ بنایا گیا 1996 سے آج تک ملکی ترقی میں کردار ادا کرنے کا سزا بگت رہا ہوں میں نے ماضی میں اللہ تعالی کی مدد سے اس طرح کا دباؤ پوری حمد طاقت کے ساتھ اس کا سامنا کیا ہے آج بھی ذاتی حیثیت میں میرا پورا یقین ہے اور میں پورے یقین کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں کہ اپنی بیمار حالت اور پرشانی کے باوجود میں اللہ کی مدد سے ان مصیبت کا سامنا کرنے کے لیے ثابت قدم ہوں روزانہ مالیاتی کاروباری نقصان برداشت کر رہا ہوں اور پوری طرح دیوار کے ساتھ دکیل دیا جا رہا ہوں لیکن کسی دباؤ کے ہتھ رنڈوں کے سامنے ہتھیار نہیں ڈالوں گا اللہ تعالیٰ اس مشکل دور میں عزت کے ساتھ میری رہنمائی اور مدد کرے گا اور مجھے سرخرو کرے گا جناب والا ملک ریاض حسین تو جناب یہ چیز واضح ہو چکی ہے کہ القادر ٹرسٹ کیس میں عمران خان کے خلاف ان کو وعدہ ماف گواہ بنانے کی پشش کی جا رہی تھی انہوں نے دباؤ برداشت کیا اور عمران خان کے خلاف جانے سے انکار کر دیا اسی طرح ظلفی بخاری سمیر تحریک انصاف کے اور بھی لوگ ہیں جن کے اوپر دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ جی عمران خان کے خلاف وعدہ ماف گواہ بنے لیکن انہوں نے ہر صورت اس چیز سے انکار کر دیا ہے عمران خان کے خلاف پنجاب حکومت نے بھی مقدمات بنانے کا اعلان کر دیا ہے کاروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے مریم نواز وزیر اعلیٰ پنجاب فارم فورٹی سیون ان کو تو یہ چیز سوٹ کرتی ہے کہ ان کے جو سب سے بڑے سیاسی مخالف ہیں ان کو پاکستان کی سیاست سے باہر کر دیا جائے اگلا ہفتہ عمران خان کے لیے بڑا اہم ہے امید یہی ہے کہ دو جو مقدمات باقی ہیں ان کی سزائیں مطل کر دی جائیں گی ان کے اندر کوئی چیز موجود نہیں ہے اسی چیز کو دیکھتے ہوئے مریم نواز کی حکومت نے عمران خان کے خلاف نئے مقدمات بنانے کا اعلان کر دیا ہے اور جس طرح کا بھوڑا مقدمہ وہ بنائیں گے وہ پاکستان کی عوام جانتی ہے اس سے پہلے بھی بھوڑے مقدمے بنائے گئے ان کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کو خود شرمندگی سے اپنا سرزکانہ پڑھا جناب اس طرح آپ اپنے سیاسی مخالف کو پاکستان کی سیاست سے باہر نہیں کر سکتے لیکن ایک چیز یاد رکھیں اپنے ہر ویلوگ کے اندر میں یہ بات کہتا ہوں کہ عمران خان کو پاکستان کی سیاست سے باہر کرنا ان لوگوں کا ایک خوابی ہوگا وسلام